پنجاب میں ایڈوکیٹ جنرل کو ہٹانے کے لیے لیے گی حکومت کی کوششیں معاملہ عدالت میں پہنچا لہور ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس نے کہا پنجاب حکومت لکھ کر دے احمد عویس کو کام کرنے سے نہیں روکے گی دوران سماز چیف جیسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جو تنازیات اب شروع ہو چکے ہیں وہ پہلے کبھی نہیں دیکھے جس جگہ آپ آتے ہیں تو اس جگہ سے جانا بھی ہوتا ہے اس سسٹم کو اچھا بنائیں چلنے دیں کل کو یہ آپ کو بھی فیس کرنا پڑے گا چیف سیکیٹری سمیت دیگر کو نوٹس جاری سمات ملتوی منہر فراقین کی سیٹ بچے گی یا نہیں الیکشن کمیشن پنجاب اسملی میں تحریک انصاف کے پچیس منہر فراقین کی قسمت کا فیصلہ آج تین بجے سنائے گا فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا گئے الیکشن کمیشن نے نا اہلی ریفرنس پر منگل کے روز فیصلہ محفوظ کیا تھا پی ٹی آئے کے منہر فراقین اسملی نے وزرعالہ پنجاب کے انتقاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان آج ہوگا جرمن تحریک انصاف عمران خان آج ملتان میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں مگر امپورڈڈ حکومت نہیں چاہتے جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی عوام کا سمندر اسلام آباد سے نہیں جائے گا بیرون نے ملک سیڈیٹیشن دی جاتی ہے روز سے گندم اور تیل نہیں لینا اپنی قوم کو دوسروں کے لیے کبھی قربان نہیں کیا جاتا منزل قریب ہے ادھر شیئرمن پی ٹی آئی کی ممکنہ گرفتاری کے لیے کارکن سرگرم عمران خان کی رہاش گھا کے اٹھ گٹھ سیکڑوں کارکنوں نے خیمے لگا لیے وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی کا دولہ کریں گے وزیراعظم کراچی شیف پی آٹ اور انجنرنگ ورکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم معروف کاروباری شخصیات سے بھی ملیں گے شہباز شریف ملک کو درپیش مشکل معاشی حالات سے نمٹنے کے لیے کاروباری شخصیات کی تجاویز سنیں گے اب تر معاشی حالات اور مشکل فیصلے وزیراعظم کا قوم سے خطاب کا امکان آئی ایم ایف سے مصبت باتشیت جاری ہے ہمچلد معاشی صورتحال میں تبدیلی کی توقع کرتے ہیں وزیراعظم مفتا اسماعیل کی ٹوئیٹ کہتے ہیں اپریل کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 623 ملین ڈالر ہے جو مالی سال کے پہلے نو مہینوں کے اوسطن کے نفسے بھی کم ہیں یہ معاشی حسط کام کے لیے بہت اچھی علامت ہے نئے الیکشن کی تاریخ 17 اگز 2023 ہے ایم کم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو کہا اس تاریخ سے پہلے جب بھی حکومتوں کو لگے کہ اب ان کو عوام کی عدالتوں کے پاس جانا چاہیے تو یہ ان کا حق ہے سیندھ ہائی کورٹ میں سرکاری ملازمتوں میں بے زابطیوں کے کیس میں روسترم پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایم کم اس کیس میں فریق نہیں لبتا اس کی اخلاقی حمایت متاثرین کے ساتھ ہے انصاف کے لیے عدالت سے رجوع کرنا ان کا حق ہے ڈالر کی سپیڈ کو آج بھی بریکیں نہ لگیں تاریخی بلندیوں کا سفر جاری انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے آٹھ پیسے کا اضافہ دو سو ایک روپے سات پیسے کا ہو گیا ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک سوٹالیس پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ کاروبار کا آغاز ہنڈرٹ انڈیکس بڑھ کر تین تالیس ہزار ایک سو اکتیس پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ملک بھر میں برسلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ برسلی کا شوٹ فال بڑھ کر چھ ہزار پانچ سو سی میگا وٹ ہو گیا ذراعہ پاور ڈیویشن کے مطابق اندھن کی کمی کے باعث برسلی کی پیداوار مزید کم ہو گئی سرکاری اور نیجی پاور پلانٹس کو کوئلے اور ایلن جی کی پوری مقدار نہیں مل رہی اندھن کی کمی سے کوئلے اور ایلن جی سے ہونے والے پلانٹس بند ہونے سے پیداوار میں کمی آئی ادائیگی نہ ہونے سے اندھن کی فراہمی نہیں ہو رہی اب تو بھدیجی نے بھی کہہ دیا چاچو حکومت چھوڑ دو شیخ رشید کی ٹوئٹ چاچو ایک ووٹ کی اکثیریت پر مقدر حرکوں سے ڈیر سال کی گارنٹی مانگ رہا ہے چون ملنی رہی کل سپریم کورٹ کے سوٹو فیسلے نے بدنامے زمانہ سیاستدانوں کے کیسوں کے خاتمے کا راستہ رکھ دیا قوم اور اداروں سے کہتا ہوں جاگتے رہنا ملک کو مل کر تباہی سے بچانا ہے یہ صرف مہگائی اور ڈالر مہنگا ہونے کا سلسلہ نہیں ملک کی سیاسی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے مشرد کی خوفناک تباہی پر خاموشی قومی گناہ ہے آصف سرداری شجاعت کو مبارک باہ دینے نہیں دونوں بھائیوں کو لڑانے گئے عمر زرفراہ سیما کی بطار گورنر برطرفی کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات یہ کہہ کر ختم کر دیئے کہ ڈی نوٹیفائی تو وفاق نے کیا ہے چیف جسس آتھرمین اللہ کا کہنا تھا کہ صدر کا کہاں کیا اختیار ہے کہاں ان پر بائنڈنگ ہے یہ تو پہلے سے تیہ ہے یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے صدارتی نظام حکومت نہیں سمات کے لیے چیف جسس نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا سمات منگل تک ملتوی وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کے الیکشن کے خلاف درخواست سمات کے لیے منظور فرکین کو نوٹس جاری چیف جسس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی سمات کریں گے درخواست پی ٹی آئی کے سبتین خان سمیت پانچ عراقین اسمبلی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست کزار کے مطابق الیکشن کے روز پی ٹی آئی اور کافلی کی عراقین اسمبلی کو حمزہ شہباز کی امہ پر اسمبلی سے نکال دیا گیا پولس نے ہمارے ووٹرز کو حکرائے دہی سے زبردستی روکا قانون کے مطابق سیشن میں پرائیوٹ شخص کے آنے پر پابندی ہے پولس کیسے داخل ہوئی سیکیٹری اسمبلی نے پرائیوٹ لوگوں کے داخلے پر روکا مگر ڈیپٹی سیکیٹری نے تین سو لوگوں کو بھلایا عدالت حمزہ شہباز کو الیکشن قرار دے پنجاب کے انیس لا افسران کو کام سے روکے جانے کا اقدام چیلنج متاثرہ لا افسران نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست گزاروں کے مطابق محکمہ قانون پنجاب نے قواعد و زوابط اور قانون کے برعکس کام کرنے سے روکا محکمہ قانون کام سے روکنے اور عوضوں سے ہٹانے کا مجاز نہیں دوسری جانے پنجاب حکومت کی جانب سے پندرہ نئے لا افسران نے چار سنبھال لیا پاکستان کی کہ ایک خلندرے کو ایک اناری کو ایک ناہل کو ایک نالائک کو بلا کر پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے سروں پر مسلط کر دیا گیا چار سال پاکستان کی بربادی کی اور آج وہی دھیت آدمی جو چار سال میں پاکستان کو تباہ کر کے گیا ہے وہ کہتا ہے چار ہفتے میں شہباز شریف نے کیا کر دیا مزید مہنگائے کرنے سے بہتر ہے حکومت چھوڑ دی جائے مریم نواز کا سرگودہ میں جلسے سے خطاب کہا پاکستان کی بدقسمتی تھی کی ناہل اور نالائک کو مسلط کیا گیا ازل کا جھوٹا غیر ملکی سازش اور اپنے قاتل کا ڈراما لے کر آ گیا شہباز شریف کرسی چھوڑ دے گا لیکن عوام کو مشکل میں نہیں ڈالے گا میرے خیال میں تو ایسی حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے کارکنوں سے پوچھا اگر نواز شریف حکومت چھوڑتا ہے تو دو تہائی حکومت دو گئے عمران خان نے چار سال سب کچھ تباہ کیا اب کہتا ہے چار ہفتے میں شہباز شریف نے کیا کیا حمزہ شہباز بولے عمران نیازی سیاست کی آر میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے صادر آئین کی پاسداری کی بجائے عمران نیازی کی نوکری زیادہ کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارڈر ہسپتال سرگودہ کا رات گئے اچانک دورہ حمزہ شہباز کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ شیڈیول تھا تاہم جیل کے وزیر کے بجائے وہ مغیر اطلاع ہسپتال پہنچے مختلف وارڈز کا معاینہ کیا مریضوں کو فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا زیر علاج مریضوں کی احیادت کی اور علاج مولوجی کی سہولیات بارے دریافت کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام غیر ضروری لوجری آئٹمز کو بین کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر فود آئٹمز ہیں اس کے اندر تزین و عرائش کی تمام چیزیں موجود ہیں اس کے اندر تمام امپورٹٹ گاڑیاں بین کر دی رہی ہیں ایک امرجنسی سیچوئیشن ہے ملک کے اندر اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک ایک نومک پلان کے تحت مریضوں کو ٹریک پر لانے کامیشن لکجری آئٹمز اور گاڑیوں کی درامت پر مکمل پابندی امپورٹڈ موبائل فونز فروزن فوڈز میک اپ فرنیشر لائٹنگ اور ڈیکوریشن سمیت دیگر اشیاں شامل کروکری ٹرائف ٹروٹس گوشت شیمپو اسلحہ جوتے چاکلیٹ جیم جیلی ٹیشو پیپر سنگلاسز سمیت 38 اشیاں نہیں منگوائی جا سکیں گی وزر اطلاعات مریم اور اگزیب کہتی ہیں کہ ملک میں معاشی دہشتگردی امران خان نے کی مہنگائی امران خان کے آئی ایم ایف کے معاہدوں کی وجہ سے ہوئی ملک میں امرجنسی کی صورتحال نافذ ہیں یہ سب دو ماہ کے لیے ہے امپورٹ پر انحصار کم کر کے برامدات کو بڑھایا جائے گا پیٹرولیم اور انرجی پرائسز پر بھی کام ہو رہا ہے شہر اقتدار میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی چہود شجاعت حسین کی زرداری ہاؤس میں آصف زرداری سے ملاقات ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو مولانا فضل الرحمان بھی آصف زرداری سے ملے انتخاب اسلاحات سمیت دیگر امور پر تبادل ہے خیال وفاقی وسیل خرشید شاہ کہتے ہیں اتحادی حکومت الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے ہم نے حکومت لے کر احسان کیا ختم کی جاتی ہے تو ہمارے اوپر احسان ہوگا پرچید شاہ قائم ران خان کے خلاف آئندہ الیکشن میں گرینڈ ریلائنز بنانے کا انڈیا پاکستان میں خاص لابی اسرائیل تسلیم کرنے کا درز دے رہی ہے اس لابی کے حامیوں نے مسجر نوی کی بے حرمتی کی مولانا فضل الرحمن کا کراچی میں جے یو آئی کے تحت کانفرنس سے خطاب کہا آپ کی آواز پر پاکستان میں کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جررت نہیں کر سکا جے یو آئی کے ایک جلسے نے ان کی زبانوں کو خاموش کیا ہم عوامی حقوق کے لیے جد جہوہت کر رہے ہیں سندھ حکومت نے نکل اور اپنی جگہ کسی اور فرد کو امتحان میں بٹھانے والوں پر ایک سال سے تین سال تک پابندی لگانے کا اندیا دے دیا ادھر راولپنڈی بورٹ کے تحت پیپرز آؤٹ ہونے پر وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کا سخت ایکشن کنٹرولر امتحانات راولپنڈی ایڈوکیشن بورٹ شہنشاہ بابر خان اور شیرمن بورٹ ڈاکٹر خالد محمود کو اہدو سے ہٹا دیا گیا جو پینشنز اس وقت ریٹائر کرکٹرز کو ملتی ہے جس کی تین کیٹیگریز ہیں بیالیس ہزار اٹھالیس ہزار اور چون ہزار سو اب جو اناؤنسمنٹ وہ یہ ہے کہ ایک لاکھ روپیہ ہر کیٹیگری میں ایک روس دہ بورڈ میں انکریز سابق کرکٹرز کے وارے نیارے پی سی بی نے ریٹائر کھلاڈیوں کی پینشن میں اضافہ کر دیا شیرمن پی سی بی نے تمام کھلاڈیوں کی پینشن میں بتائیں کہ پنجاب میں ایڈوکیٹ جنرل کو ہٹانے کے لیے لیگی حکومت کی کوششیں جاری ہیں اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پنجاب میں ایڈوکیٹ جنرل کو ہٹانے کے لیے لیگی حکومت کی کوششیں معاملہ اس سکتہ دالت میں ہے پنجاب حکومت لکھ کر دے احمد عویس کو کام سے نہیں روکے گی چیف جرسس نے یہ ریمارکس دیئے لاہور ہائی کورٹ نے آتے ہیں تو اس جگہ سے جانا بھی ہوتا ہے نہایت اہم ریمارک سامنے آئے چیف جرسس کی جانب سے جس میں کہا گیا کہ سسٹم کو اچھا بنائیں چلنے دیں کل یہ آپ کو بھی فیس کرنا پڑے گا چیف سیکریٹری سمیت دیگر کو نوٹس جاری ہوئے ہیں اور سماعت کو اب ملتوی کر دیا گیا ہے پنجاب میں ایڈوکیٹ جنرل کو ہٹانے کے لیے لیگی حکومت کی کوششیں یہ معاملہ اس وقت عدالت میں ہے سماعت ہوئی چیف جرسس نے کہا کہ پنجاب حکومت لکھ کر دے احمد عویس کو کام سے نہیں رکے گی اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو تنازیات اب شروع ہو چکے ہیں وہ پہلے کبھی نہیں دیکھے چیف جرسس نے کہا جس جگہ آپ آتے ہیں تو اس جگہ سے جانا بھی ہوتا ہے اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جرسس نے کہا کہ اس سسٹم کو اچھا بنائیں چلنے دیں کل یہ آپ کو بھی فیس کرنا پڑے گا عدالت حمزہ شہباز کا الیکشن کل ادم قرار دے وزرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کے الیکشن کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے منظور فریقین کو نوٹس جاری کر دیئیں گے ہیں اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں حمزہ شہباز کے انتخاب کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہیں اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں چیف جرسس لاہور ہائی کوٹ امیر بھٹی اس کیس کی سماعت کریں گے درخواست پی ٹی آئی کے سبتین خان سمیت پانچ اراکین اسمبلی کی جانب سے دائر کی گئی ہے الیکشن کے روز پی ٹی آئی اور قافلی کے اراکین اسمبلی کو حمزہ شہباز کے امام پر اسمبلی سے نکال دیا گیا درخواست میں کہا گیا کہ عدالت حمزہ شہباز کا الیکشن قلعدم قرار دے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں منعرف ارکان کی سیٹ بچے گی یا نہیں الیکشن کمیشن پس جس ارکان کی کتنی سا فیفلہ آج تین بجے سنائے گا فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے الیکشن کمیشن نے نا اہلی ریفرنس پر منگل کے روز فیصلہ محفوظ کیا تھا پی ٹی آئی کے منعرف ارکان اسمبلی نے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں منعرف ارکان کی سیٹ بچے گی یا نہیں آج فیصلہ ہو جائے گا اب تو بھتیر جی بھی کہتی ہے چاچو حکومت چھوڑ دو سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا یہ ٹویٹ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اب تو بھتیر جی بھی کہتی ہے چاچو حکومت چھوڑ دو انہوں نے لکھا کہ آصف علی زرداری شجاعت کو مبارک بات دینے نہیں دونوں بھائیوں کو لڑانے گیا تھا کل سپریم کورٹ کے سو موٹو فیصلے نے بدنامے زمانہ سیاستانوں کے کیسز کے خاتمے کا راستہ رکھ دیا معیشت کی خوفناک تباہی پر خاموشی قومی گناہ ہے یہ کہنا تھا شیخ رشید کا شیخ رشید نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ اب تو بھتی جی بھی کہتی ہے چاچو حکومت چھوڑ دو شیخ رشید نے یہ لکھا کہ آصف زرداری شجاعت کو مبارک بات دینے نہیں بھائیوں کو لڑانے گئے تھے وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے کیلئے کراچی روانہ وزیراعظم شہباز شریف کراچی میالہ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے شہباز شریف مسلمک نون کے وفود اور تاجروں سے ملاقاتیں بھی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے کے لئے کراچی روانہ ہو چکے وزیراعظم شہباز شریف کراچی میالہ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے شہباز شریف مسلمک نون کے وفود اور تاجروں سے آج بھی بریکیں نہ لگیں تاریخی بلندیوں کا سفر جاری ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے آٹھ پیسے کا اضافہ ہوا دو سو ایک روپے سات پیسے کا ہو گیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے اضافے سے دو سو دو روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے کاروباری ہفتے کا آج آخری روز لیکن ڈالر کی سپیڈ کو آج بھی بریکیں نہ لگیں تاریخی بلندیوں کا سفر جاری انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے آٹھ پیسے کا اضافہ ہوا دو سو ایک روپے سات پیسے کا ڈالر ہو گیا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے اضافے سے دو سو دو روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے آئی ایم ایف سے مصبت بات چیت جاری ہے ہم جلد موشری صورتحال میں تبدیلی کی توقع کرتے ہیں وزیر خزانہ مفتا اسمائل کی ٹوئیٹ کہتے ہیں کہ اپریل کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھ سو تیس ملین ڈالر ہے جو مالے سال کے پہلے نو مہینوں کے عوستن کے نفث سے بھی کم ہے یہ بیرونی استحقام کے لیے بہت اچھی علامت ہے ٹوئیٹ کے ذریعے وزیر خزانہ مفتا اسمائل کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے مصبت بات چیت جاری ہے ہم جلد موشری صورتحال میں تبدیلی کی توقع کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بیرونی استحقام کے لیے بہت اچھی علامت ہے یہ بھی بتایا گیا کہ اپریل کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھ سو تیس ملین ڈالر ہے جو مالی سال کے پہلے نو مہینوں کی پہلے عوستن نفث سے بھی کم ہے آگے مڑھیں گے امران خان آج اسلام آباد مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آج اسلام آباد مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے ٹریبن بی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نہیں چاہتے انشاءاللہ ہماری منزل قریب ہے ہم الیکشن چاہتے ہیں ہم امپورٹڈ حکومت نہیں چاہتے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے گی اسلام آباد میں یہ عوام کا سمجھنے نہیں جانے لگا جب تک ڈیٹ نہیں ملے گی دوسری وہ ازادی ہوتی ہے جو سارے فیصلے اپنے لوگوں کی بہتری میں ہوتا ہے اپنی قوم کو دوسروں کے لیے قربان نہیں کیا جاتا روح سے گندم نہیں لینی روح سے تیل نہیں لینا باہر سے ڈکٹیشن ملے گی